دھان ہمارے دیش کی پرمک خادیان فصل ہے اور جو برسات میں ہم دھان ہوگاتے ہیں خریب میں جو دھان ہم لیتے ہیں وہ تو اور زیادہ مہت پونڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے انترگر سب سے ادھک چھیتر دھان میں آتا ہے اب کچھ کسان بھائیوں نے دھان کی نرسری یا پود لگا لی ہوگی اور کچھ کسان بھائی ابھی بھی لگا رہے ہوں گے جن کسان بھائیوں نے دھان کی پود یا نرسری لگا لی ہے ان کو اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال کرنی ہے جس سے کہ آپ کو سوست پود تیار ہو جو اگر ہماری سوست پود ہوگی تو کھیت میں جب آپ اس کو لگائیں گے تو اس کی بڑھوار اچھی ہوگی اس کے کلے اچھے بنیں گے اور اگر ہماری پود کمزور رہ جاتی ہے بیماری گرست رہتی ہے یا کیڑو دوارہ کھالی جاتی ہے یا پوشک تطو کی کمی ہو جاتی ہے یا کسی انکارن سے اگر ہماری پود کمزور رہ جاتی ہے تو کھیت میں اس کی بڑھوار اچھی نہیں ہوتی دیرے دیرے بڑھوار ہوتی ہے اور اس سے پھر ہمیں اچھی پیداوار نہیں ملتی ہے کل ملا کے ضرورت ہے کہ ہم آپ اپنی نرسری کی اس طرح سے دیکھ بھال کریں کہ اس سے ہمیں سوست پود تیار ہو سوست پود تیار کرنے کے لیے سب سے مہت پورن ہے سچائی پربندن اچھیت جل پربندن کر کے ہم اپنی پود کو سوست روپ سے تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے جیسے ہم نے بوائی کی ہے نرسری کی یا پود شالہ میں تو شروع کا جو ایک ہفتہ ہے اس میں روز آپ کو ہلکا ہلکا پانی لگانا ہے اس کے بعد جب انکرون ہو جاتا ہے پود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تب آپ کو جب تک اس کو اکھارنا ہے پود کو تب تک آپ کو دو سے تین سینٹی میٹر پانی کھیت میں ہمیشہ بنا کر رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کھرپدوار بغیرہ کام آئیں گے اور ہماری جو دھان کی پود ہے اس میں لوہے کی کمی نہیں آئے گی اور آپ کی جو پود ہے وہ اچھے سے تیار ہوگی ساتھی ساتھ کسان بھائیوں ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس سمیں گرمی بہت پڑ لئی ہے اور کچھ کسان بھائی دوپیر کے سمیں میں یا صبح کے سمیں میں دھان کی نرسری میں پانی لگا دیتے ہیں جس سے ہوتا کیا ہے کہ پانی گرم ہو جاتا ہے اور گرم ہو کے وہ پود کو ہماری نقصان پہنچاتا ہے تو اس میں یہی صلاح ہے کہ پانی جو دھان کی پود ہے دھان کی جو پوش حالہ ہے اس میں خرپدوار بھی آتے ہیں خرپدوار پرکاش کے لیے پوشک تحتوں کے لیے اور پانی کے لیے ہماری پود کے ساتھ پرتیس پردہ کرتے ہیں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ نرسری کے پورے علاقے میں پورے چھیتر میں آپ کو صرف خرپدوار دکھائی دیں گے اگر ان کا آپ نے نینتر نہیں کیا ہے اور جب ہم پود اکھارتے ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دھان کی پود کونسی ہے اور خرپدوار کہاں ہے تو اس دشاں میں آپ کو خرپدوار نینتر کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے اگر آپ کے پاس شرمیک اپلپد ہیں مزدور اپلپد ہیں تو آپ نکائی گوڑائی ہاتھ دوارہ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں دھان کی جو نرسری ہے پوش حالہ ہے اس کی کیاریوں کی چوڑائی سوا میٹر بتائی جاتی ہے اور دو کیاریوں کے بیچ میں پچاس سینٹی میٹر کی ایک ہم نالی بھی رکھتے ہیں تو اس نالی میں بیٹھ کے مزدور لوگ یا جو بھی نکالنا چاہتا ہے خرپدوار ہاتھ دوارہ نکائی کر کے باہر کر سکتے ہیں لیکن جو کسان بھائی ابھی بھی دھان کی نرسری لگا رہے ہیں اور وہ رسانک ویدی سے خرپدوار نینتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیٹا کلور نام کی دوائی کا پریوک کر سکتے ہیں بیٹا کلور کی آپ 120 ملی لیٹر ماترہ لیں دھیان رکھیں بیٹا کلور 50 EC 50% اس کی آپ کو 120 ملی لیٹر ماترہ لینی ہے اور 60 لیٹر پانی میں اس کو ملانا ہے ملانے کے بعد آپ کو اس کا چھڑکاو کرنا ہے چھڑکاو کرتے سمیں دھان کی نرسری میں بہت زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے چچلا پانی ہو تو ٹھیک ہے اور اگر زیادہ پانی ہے تو پانی نکالنے کے بعد آپ اس میں بیٹا کلور کا چھڑکاو کریں اگر بیٹا کلور نہیں ہے تو آپ پریٹیلا کلور کا پریوک کر سکتے ہیں پریٹیلا کلور کی ماترہ آپ کو 30 سے 40 گرام لینی ہے جو کہ 60-70 لیٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہے خاص دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ یہ چھڑکاو بہائی کے چار سے پانچ دن کے اندر اندر آپ کو کرنا ہے تو اس سے خرپدوار آگے چل کے نہیں آتے ہیں